ساتھیوں بہت ساری شکتیوں کی بات کی جاتی ہے یہ شکتی وہ شکتی مہا شکتی دوسری شکتی لیکن آپ کو بتائیں یہ جو بجلی ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑی شکتی ہے تب ہی تو اس کو کہتے ہیں پاور اور آپ نے یہ بھی کہا ہوا سنی ہوگی کہ جب اس نے ایسا دیکھا ایسے سنا تو اس کی اوپر بجلی گر گئی مانو بجلی کوند گئی ہو یہ سب باتیں ہم نے سنی تو ساتھیوں بجلی کوئی معمولی چیز نہیں اور واسطو شاستر میں ہر پاور کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھا سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے آج ہم باتیں کرنے والے ہیں بجلی کے بارے میں بجلی کی تارے کہاں سر آئیں کھمبہ کہاں پر ہو بجلی کا میٹر کہاں پر ہو ایم سی بی بورٹ کہاں پر ہو سولہ ایمپیئر کے پاور پائنٹ کہاں پر ہو اور شے ایمپیئر کے جو ہے لائٹ اینڈ فین کے پائنٹ کہاں پر ہونے چاہیے واسطو کنوسار بہت سارے سوال اور ایک ہی ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا پوری پاتیں الیکٹری سیٹی کے بارے میں واسطو کیا کہتا ہے انتراشتریہ کھیاتی پرابت سیلیبرٹی واسطو کنسلٹنٹ واسطو شاستر کے انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر آنند بھارت دواج میں ہوں ڈاکٹر آنند بھارت دواج اور لاتا ہوں آپ کے سامنے وہ ٹاپک وہ سبجیکٹ واسطو شاستر کے جن کو ڈھونٹے رہتے ہیں ہمیشہ آپ انٹرنیٹ پر اور کتابوں میں جی ہاں جتنا مزہ آپ کو فیس تو فیس دیکھنے سے آتا ہے سمجھنے سے آتا ہے سیکھنے سے آتا ہے وہ شہد کتابوں کو پڑھنے سے تو کبھی آئے گئی نہیں آج کا ٹاپک ہے ہمارا بجلی کے بارے میں ایم سی بی بورٹ کہاں پر لگے پر آئے صرف الیکٹر سیٹی کے بارے میں سولہ ایمپیئر اور چھے ایمپیئر کے بارے میں ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک ایم سی بی بورٹ لگا ہوا ہے اور یہ جو ہے کہ جب بجلی کبھی جہاں زیادہ کہیں پر شورٹ کر جاتی ہے کہیں تارے مل جاتے ہیں تو آپ اس میں یہ سرکٹ کو بریک کرتا ہے اس لئے اس کو ایم سی بی بورٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے بجلی کی چیزیں اور بھی ہوتی ہیں بہت ساری آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کہیں پر جہاں پورا کا پورا کنٹرول پینل کہیں بنا رکھا ہے کسی انڈسٹری میں ہوتا ہے اور کسی کسی بہت بڑے بڑے شوروم ہوتا ہے گھروں میں بھی جو بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہیں اس میں بھی کنٹرول پینل ہوتا ہے پوری بجلی کا کنٹرول ایک ہی جگہ سے ایک دوسری پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی کہیں پر جہاں کہیں پر فٹنگ کی ہوئی ہے یہ سب کی سب فوٹوگراف آپ دیکھ رہے ہیں یہ آشیانہ کریشنز جمنا نگر کے سو جننے سے آپ دیکھ رہے ہیں ساری فوٹوگراف ایکچول سائٹ فوٹوگراف ہیں ساتھیوں اور اس میں بھی دیکھیں کہیں فٹنگ چل رہی ہے ایم سی بھی بڑ لگایا جائے گا پوری کی پوری تاروں کی یہاں پر فٹنگ آ رہی ہے پورا کا پورا یہاں پر کنٹرول پینل یہاں پر بن رہا ہے ساتھیوں اس کے علاوہ ایک اور دکھاتا ہوں آپ کو فوٹوگراف یہ بھی اسی سائٹ کی فوٹوگراف ہے جہاں پر کے بجلی کا کام ہو رہا ہے یہ اتنے سارے ساتھیوں میں جو اتنے ساری ایمیجز فوٹو آپ کو دکھاتا ہوں اس لئے تاکہ آپ کے من کے اندر بھر دوں آپ میں سے جو میرے پرانے سبسکرائیبر ہیں ان کو پتا ہے کہ ڈاکٹر آنند بھاردواز جب کوئی بات بتاتا ہے تو بتاتا سمجھاتا نہیں ہے اندر ڈال دیتا ہے آپ کے اندر آپ کی آپ کے برین میں آپ کے مائنڈ میں آپ کے ہارڈ میں ہر چیز اندر تک پینٹریٹ کرتی چلی جاتی ہے ایک بار اگر میری باتوں کو سن لیں گے تو کبھی جندگی میں بھولیں گے نہیں اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو یاد کیسے رکھیں گے اس کو بجلی کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ساتھیوں سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاور ہے شکتی ہے یہ شکتی کا پرتیق مہا شکتی ہے یہ اور شکتی یا پاور اس کا concern ہے electricity سے electricity کا مطلب heat heat کا مطلب اگنی اگنی کے ساتھ میں جو پنچ تتو ہمارے ہوتے ہیں واسطو شاستر میں بھومی جل وائیو اگنی آکاش اس میں جو ہے جو اگنی تتو ہے اس کا بلکل صیدہ relation electricity سے ہوتا ہے بجلی سے ہوتا ہے next photograph آپ سے شیئر کرتا ہوں میں یہ بھی دیکھئے یہ بھی جائے فٹی ہے پوری کی پوری mcb board کی ہر گھر میں ہوتا ہے آج کی ڈیٹھ میں mcb board لگانا چاہیے ضرور لگانا چاہیے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا پہلے آپ کو یاد ہوگا چینی مٹی کا ایک وہ ہوتا تھا fuse ہوتا تھا آپ کے جو پرانے گھر ہوگے میں آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے fuse اٹھ گیا لائٹ چلی گئی تو کیا کرتے تھے ایک تار لیتے تھے ان دونوں کو جوڑ کر اور پھر وہ چینی مٹی کا جو fuse ہوتا تھا لگا دیا کرتے تھے آج کا زمانہ بہت زمانہ بہت زیادہ ایڈوانس بہت زیادہ ترقی والا اور سائنس چلے گئی ہے بہت آگے اور ہمیں چلنا ہے سمیہ کے ساتھ جس آدمی نے وقت کے ساتھ چلنا نہیں سیکھا اس نے کچھ نہیں سیکھا ساتھیوں یہ سب mcb board بنانے کی تیاری ہو رہی ہے پوری کی پوری اس کے بعد میں یہ دیکھئیے یہ ایک چھوٹا سا جہاں کوئی گھر ہے چھوٹی جگہ ہے جہاں پر کی بہت زیادہ mcb board نہیں چاہیے ہمیں mcb کے points نہیں چاہیے وہاں پر یہ لگایا جا رہا یہ بھی پورا کا پورا دیکھ رہے ہیں پورا کا پورا circuit ہے electricity یہاں پر چلتے ہیں یہاں پر خمبے بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ پول بنے بھی ہے ms کے pipe کے اور angles کے اور یہاں پر ساتھ میں wire بھی ہے کہیں کہیں پر کیا ہوتا ہے protection کے لیے ہمیں جہاں barbed wire یا blade wire wire بھی use کرنے پر جاتی ہے کہیں کھمپے کے اوپر کہیں بھی use کرتے ہیں ہم لوگ جہاں تر barbed wire use کرتے ہیں اس کے بعد یہ سب آپ نے دیکھ لیا جتنے بھی ہمارے photograph تھے اب اب میں آتا ہوں اس point کے اوپر جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو electricity ہوتی ہے ساتھیوں یہ electricity جہنا یہ ہوتی ہے یہ electricity ہوتی ہے power اور power کہتے ہیں ہم کس کو power کہتے ہیں ہم اگنی کو fire اس کا یہ واسطح شاہ صلی اللہ آپ کو بتایا تھا ہم نے یہ جہاں اس کا نام ہوتا ہے اگنی تتو اگنی تتو ہوتا ہے یہ اگنی اور اگنی کی دشا کونسی ہوتی ہے اگنی کی دشا ساتھیوں ہوتی ہے ساؤتیسٹ ساؤتیسٹ میں اگر نہیں ہو پاتا اب اس کی جو دشا ہوتی ہے اس کی دشاہیں کونسی ہیں اس کی دیکھئے بہت دھیان سے دیکھنا یہ بڑی بیش کمتی ویڈیوز ہیں ساتھیوں کوئی چھوٹ جائے گا تو چھوٹ جائے گا یہ جو دشاہیں اس کی ہوتی ہیں کونسی ہوتی ہیں نمبر ایک ہوتا ہے ساؤت ایسٹ جس کو ہم کہتے ہیں دکشن پورا پورا دکشن آگنے کون ہندی میں بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ سب سے اچھی دشاہ ہوتی ہے واسطو کے ساتھ سے جس میں کہ ہمیں جو ہے کوئی بھی بجلی کا سمان یوز کر سکتے ہیں سب سے اچھی دشاہ ہماری فرس پریفینس ہوتی ہے آنند بھاردواج کی فرس پریفینس ساؤت ایسٹ میں اگنی بجلی بجلی کا میٹر لگائے خمبے پہ لگائے آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے وہاں سے تار آ رہی ہے ٹرانسفارمر گھر کے باہر لگانا آپ نے اپنے فیکٹری کے باہر لگانا ہے یہ وہیں پر آئے گا ساؤت ایسٹ میں آئے گا اس کے علاوہ اور کوئی بجلی کا سمان ہوتا ہے جیسے کہ پہلے کیا ہوا کرتا تھا پہلے جیسے ٹیلی فون سسٹم ہوا کرتا تھا پی بی ایک سسٹم ہوا کرتا تھا اب دیرے دیرے ٹائم موبائل کا آ گیا ہے تو یہ سب کے سب ساؤت ایسٹ میں آتے ہیں کوئی بھی چیز جس کا concern بجلی سے ہے بجلی اور بجلی کا سمان وہ سب کا سب ہمیشہ ساؤت اور ساؤت ایسٹ میں ساؤت ایسٹ میں ہی رہونا چاہیے اور ساؤت ایسٹ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ساؤت ایسٹ کوئی بہت چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے ساؤت ایسٹ بہت بڑی جگہ ہوتی ہے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ساؤت ایسٹ ہے نورت ایسٹ ہے سب یہ جگہ ہم نے بنا لیتے ہیں تو اس میں دیکھیں سپوز کہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس اتر دشا آ جاتی ہے تو یہاں پہ دکشن دشا اپنے آپ آ جائے گی اور یہ ہمارا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا ہمارا پششم ہندی میں بول رہا ہوں سمجھ میں آپ کے آئے گا پورا دشا اس کو بولتے ہیں ہم لوگ اچھا اب یہ جو ہے ان سب چیزوں کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں جب واسطوں میں بات آتی ہے کہ یہ جگہ ہماری یہ دشا ہماری بن جاتی ہے نورت ایسٹ اتر پورا وشانکون بن جاتا ہے یہ ہمارا بن جاتا ہے ساؤت ایسٹ یعنی فائر کورنر اس کو کہتے ہیں اگنے کون یہ ہمارا اگنے کون بن جاتا ہے ابھی میں نے آپ کو جتنی چیزیں بتائی ہیں بجلی کی وہ سب کی سب وہ سب کی سب اگر آپ نے یوز کرنی ہے تو اس کا سب سے اچھا جو ایریا بنتا ہے ساؤتیوں وہ ہوتا ہے ہمارا ساؤت ایسٹ یعنی ساؤت کے مددے سے لے کر کے اور ایسٹ کے مددے تک یہ پورا کا پورا ساؤت ایسٹ کا ایریا ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ انٹینسیٹی اس جگہ پہ ہوتی ہے دیرے دیرے اس کی انٹینسیٹی کم ہوتے چلے جاتی ہے بہت بار لوگ وہم کرتے ہیں بہت زیادہ ساؤتیوں دھیان کر لینا آپ کو بھی بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو باستو کتابیں پڑھ لیتے ہیں یا کئی حوار میں کسی کا آرٹیکل پڑھ لیتے ہیں اور فسے ہوتے ہیں بڑی برطران سے فسے ہوتے ہیں دلدل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساؤتیس کا جہا اگنی کون کا مددب ہوتا ہے صرف یہ کونہ اس کونے میں دو چار فٹ میں جو لگانا لگا دو ساتھیوں اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں منتی میں آپ کو بتا دوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مت فساؤ ایک بہت پہلے کسی بکس میں پڑھا کرتا تھا میں ایک آرٹیکل آئے کرتا تھا ایک کورنر آئے کرتا اس کا نام تھا ہماری بیڑیاں بیڑیوں میں مت باندھو اپنے آپ کو دیکھئے ساؤتیس کا مطلب دکشن پورا کا مطلب ہے پورا بھی ہے دکشن بھی ہے یہ ہمارا جہا ہے یہ ہمارا پورو ہے پورو سے لے کر کے دکشن کے بیچ میں آپ جتنے اپلائنسی بتائیں ہم نے بجلی کا میٹر ہے ٹرانسفارمر ہے جتنی چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں یہ سب کے سب اس میں یوز کسکتے ہیں جہاں تک اپلائنسیز کی بات ہے واشنگ مشین کہاں پر آئے گی آپ کا مایکروبی وون کہاں پر آئے گا آپ کی فریج کہاں پر آئے گا آپ کا ٹی وی کہاں پر آئے گا پچاس چیزیں گھر میں ہوتی ہے اپلائنسیز کے بارے میں گھر میں جتنے بھی ہم سمار بجلی کے یوز کرتے ہیں ٹی وی ہے واشنگ مشین اور جتنے ہیں ان سب کے بارے میں بتاؤں گا تو اس کے بعد وہ ویڈیو بھی دیکھ لینا جرور اب آتی ہے بات یہ کہ ہر جگہ پر آپ ایسا نہیں کر پائیں گے اب کیا کریں بھاردواجی ہم تو فس گئے نہیں فسے باہر نکالوں گا کیا کریں گے اس کے بعد میں آپ کے پاس ایک بہت اچھی جگہ اور بھی ہے بھگوان نے دیکھے کیا کرکھا ہے ایک ویڈیو کونڈ بنا رکھا ہے یہ ویڈیو کونڈ بنا رکھا ہے ویڈیو کونڈ کہاں بنتا ہے ویڈیو کونڈ ویڈیو کونڈ سے لے کر کے نورٹ کے میڈل تک یہ پورا ویڈیو کونڈ بنتا ہے ساتھیوں کوئی چندہ کی بات نہیں ہے بہت جگہ ہے پر اس کی بھی انٹینسیٹی یہاں پر آتی ہے اس کے بعد اس کی جو ہے اس کی انٹینسیٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے دھیرے دھیرے وہ مائنس ہوتی چلی جاتی ہے تو ویڈیو کونڈ میں ساتھی ہوں ویڈیو کونڈ بھی بولنا سیکھ لو کتنے واسطو والے میں نے دیکھے ہیں ویڈیو بولتے ویڈیو ویڈیو کونڈ نہیں بولنا ساتھی ویڈیو کونڈ بولنا ہے آپ ہندی بھاشی ہیں سب کے سب سسکت کے اور ہندی کے بولنے والے ہم لوگ ہمارے ویڈیو سائنس ہمارے پاس میں ہے ویڈیو کونڈ سیکھ لینا ویڈیو کچھ نہیں ہوا کرتا ٹھیک اس کے بعد یہاں بنا داتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی نہیں من پاتا تو ساتھی اگر آپ کو مجبوری پڑ جاتی ہے بہت بڑی مجبوری پڑ جاتی ہے تب آپ کے پاس ایک تیسرا ویکلپ بھی ہوتا ہے تیسرا ویکلپ کیا ہوتا ہے ساتھیوں تیسرا ویکلپ آپ کے پاس ہوتا ہے middle of east میں بھی لے سکتے ہیں middle of west میں بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ جگہ منتی ہے کہاں پر نہیں لینا بالکل نہیں لینا جہاں آپ نے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں red color سے مار کر رہا ہوں یہاں پر میں آپ کو عشان کونڈ میں یہ بجلے کے سموان کو لگانے سے بچنا ہے north east میں اسی طرح سے south west میں بھی نہیں ہونا چاہیے اگر لگیا ہے توڑ پوڑ نہیں کرنی میرے ویڈیو آگے آنے والے ہیں بہت زدی آپ دیکھ رہے ہیں آنے شروع ہو گئے ہیں بہت سارے 20-22 ویڈیو اب تر ڈل گئے ہیں میرے جن میں 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 نے آپ کو بتایا remedies کے بارے میں تو اگر ایسی گلتی ہو جاتی ہے تو پشتانہ نہیں قسمت کو کوسنا نہیں ساتھیوں اپنے آپ کا کوسنا نہیں کرس نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے آپ نے اس کی remedy کر رہی ہیں انسان وہ ہے جو سمسچاؤں میں solution ڈھونڈ لیتا ہے اور جو آدمی جو فسنے والے ہوتے ہیں وہ solution میں ہی اپنے آپ کو فسا لیتے ہیں اسی کے اندر وہ مصیبتیں ڈھونڈنی شروع کر دیتے ہیں ساتھیوں میرے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں بہت زیادہ confident ہوتے ہیں ڈرتے نہیں کبھی بھی اندرشواس میں نہیں پڑتے وہم کبھی نہیں کرتے سب سے بڑی پہچان میرے ان ششیوں کی ہے آپ سب کی ہے جو مجھے گروہ مانتے ہیں اور میرے ساتھ چلتے ہیں سیکھتے رہتے ہیں مجھ سے باستو اگلا ویڈیو آنے والا appliances کے بارے میں جیسے میں نے اس ویڈیو کے بیچ میں آپ سے کہا تھا کہ یہ جو ہے آپ اس کو دیکھتے رہی ہے اب اس میں کیا کریں گے اگر آپ کے پاس مان لیا ایک کمرہ ہے سپوز کہ آپ کے پاس یہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس ایک کمرہ ہے پورا کا پورا اور اس کمرے میں اگر آپ نے کوئی چیز لگانی ہے کچھ بھی بنانا ہے آپ نے تو وہی سدھانت کا پالن کرنا ہے روم کے لیے بھی جیسے اب ایک روم مجھاتا ہے مان لیا تو اس روم کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے روم کے اندر بھی آپ نے یہی چیز کو فالو کرنا ہے جیسے آپ اس میں کر رہے ہیں یہاں پہ مان لیا میرے پاس ایک روم ہے یہ کمرہ ہے دشائیں میں دشائیں میں آپ کو بتایا تو آپ پھر سے اسی روم کے اندر کیسے کیسے ہیں دشائیں یہاں پر مان لیتا ہوں میں ہمارے پاس یہاں پر ویسٹ ہے ہمارے پاس پسٹی میں ٹھیک ہے اور ادھر ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ ہمارا اتر دش آ جاتی ہے ادھر ہمارا پورا آ جاتا ہے اور ادھر ہمارا دکشن آ جاتا ہے تو میکرو ٹو میکرو چلے گے ساتھیوں میکرو ٹو میکرو بڑے سے چھوٹے کی طرف اس میں بھی بلکل وہی چیزیں آپ نے یوز کرنی ہے جیسے ہم نے پورے کے بارے بتایا تھا آپ کو اسی طرح سے آپ نے اس میں بھی یوز کرنا ہے جیسے اس میں جو الیکٹرکل اپلائنسیز لگیں گے آپ کے الیکٹرکل اپلائنسیز لگیں گے آپ کے Nashville الیکٹرکل اپلائنسیز الیکٹرکل جس کو ہم کہتے ہیں 16 ایمپئر 16 ایمپئر جو ہے وہ پاور کے پائنٹ ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے 6 ایمپئر کے 6 ایمپئر جو 6 ایمپئر ہوتے ہیں ساتھیوں اس کو ہم کہتا ہیں light and fan اس کے جو ڈجو اس کو ہم کہتے ہیں light and fan یہ ہے light and fan ساتھی ہم بولتا ہوں رائٹنگ تھوڑا سا فاکس لکھتا ہوں ہو سکتا آپ کے سن میں پوری تنا سے نہ آتی ہو لائٹنٹ فین ہوتے ہیں چھ ایمپئر کہیں بھی لگاؤ کوئی رول نہیں ہے کوئی بھی رول نہیں ہے نوٹ کر لو کیونکہ اس سے کوئی ہیٹ پیدا نہیں ہوتی ہے دوسری بات ہمیشہ وہ اپروچ ہوتے ہیں اگر میرا دور یہاں لگا ہوتا ہے تو لائٹنٹ فین کے جو ہے میرے بلکل انٹرنس کے پاس میں ہوتے ہیں بات ہم کے باہر اندر ہوتے ہیں کوئی سمجھا نہیں ہے لیکن یہ جگہ جو ہے ہر تنا کے جو ہے سولہ ایمپئر کے لیے بہت زیادہ کمفورٹیبل ہوتی ہے مجھے لگتا ہے اس چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتا پایا میں الیکٹرسٹی کے پاور کے بارے میں کہاں سے پاور آئے گی کہاں جائے گی کیسے سٹور کریں گے ہم لوگ اگلا ویڈیو اپلینسز کے بارے میں آنے والا ہے گھر میں جتنے گجٹ شیوز کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں بتاؤں گا میں اگلے ویڈیو تک ویڈ کریئے اور دیکھئے پرسوں آنے والا ہے اس کے بارے میں ویڈیو اور وہ ویڈیو بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا اگلے ویڈیو میں پھر سے ملاقات کرتے ہیں چلتر یہ میرے ساتھ ایک کے بعد ایک ویڈیو در ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں بہت اچھی اچھی باتیں اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات کرتا ہوں آپ سے تب تک کے لئے دیا مجھے اجازت نمشکار دھنے بات تینکیو اور دھیان رکھیں اپنا اور اپنے پریبار کا بہت بہت